سلمان صاحب وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنسی مستحکم ہے سرمایہ کر واپس آ رہے ہیں معیشت میں استحکام آ رہا ہے لیکن یہ جو وہ ساری باتیں کر رہے ہیں وہ عام آدمی کے زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی ریلیف کہاں ہیں دیکھیں بعد یہ کہ جو ایکسپیکٹڈ بجٹ تھا وہی آیا ہے اور جو ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کے لیے ریلیف ہے مجھے میں نہیں میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی ایک سطح پر بتا دے کہ لوگوں کے لیے ریلیف کہاں ہیں اور پینتیس ہزار ارب بجٹ میں اضافہ اٹھارہ پرچنٹ جی ایس ٹی اس کے بعد مہنگائی کا ایک توفہ جائے گا اور آپ بجلی اور گیس اور پٹرولیم پٹرولیم کل رات کو آ جائے گا کہ پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں اور بجلی کی قیمتیں کوئی ایک ہفتہ نہیں جا رہا جس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو اور بجلی گیس اور پٹرولیم صرف وہ لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا جن کو یہ فری مل رہی ہے اور بعد ہے کہ جس وزیر خزانہ کو آپ نے یہ منصب دیا تھا وہ آزاد حرصیت میں سینیٹر بنی ہے وہ صرف آئی ایم ایف کو جواب دیئے ہیں عوام کو جواب دے نہیں ہے اس پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو کوئی جواب دے نہیں لیکن ہمیں تو توقعات ان پرائیم میسٹر سے تھی جنہوں نے کہا تھا کہ وہ آئندہ جو لوڈ ہوگا پاکستان کی اشرافیہ پر پڑے گا آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں آدھا بجٹ آئی ایم ایف آدھا بجٹ اشرافیہ کے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے عراقین اسمبلی کے ٹرانسپورٹ اس مرات میں اضافہ کر دیا اور تلخاؤں میں اضافہ اس لیے نہیں کیا کہ انہیں پتا تھا کہ اس صورتحال کے اندر بڑا شور پڑے گا وہ فنانس کمیٹی کے سپورٹ کر دیا ہے وہ بھی ہوگا باج ہے کہ یہ اشرافیہ کو سارے تمام تر مرات مل گئی اور پاکستان کے عوام وہی مسائل وہی مہنگائی بے روزگاری غربت کی آگ میں جل رہے ہیں اور کوئی ان کے لیے آواز بندی ہے لیکن وزیراعظم تو بڑا دردے دل رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے کہ فائد شاری مہم جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں لوگ صاحب عوام پر ٹیکسس کا ایک بوجھ ہے اور جو اپنے شہانہ آخراج آتے ہیں ان میں کہیں کوئی کمی کا ذکر نہیں بلکہ مرات میں اضافے کا ایک بالکسرت رائے سے منظور ہو گیا ہے دیکھیں دردے دل تو ہے دردے دل تو پرامنسٹر صاحب کو ہے اس لیے گفتگو کر دیتے ہیں کہ عوام کے لیے ہم یہ کر دیں گے عوام کے لیے وہ کر دیں گے لیکن اقتدار میں رہنے کے لیے عوام کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اقتدار میں رہنے کے لیے کچھ اور آداروں کی اور کچھ بین اقوامی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہاں سے خیرات آپ کو مل جائے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ آہ چلتی رہے لہذا آہ اصل کونسیڈریشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے عوام کی فلاہ اصل کونسیڈریشن یہ کہ ہم نے اقتدار میں رہنا ہے اقتدار میں رہے کے امریکہ کو خوش کر کے اور ریزولوشن پاس کرنے کے باوجود امریکہ سے آپ چیزیں مانگتے رہتے ہیں اور یا ایم ایف ورڈ بینک یہ وہ خیرات پہ چلتے ہیں تو ان کو خوش رکھنا ہے یا ملک کے اندر کچھ لوگوں کو خوش رکھنا ہے الیٹ کو خوش رکھنا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقتدار کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو بڑے لوگوں کا گیم ہے اچھا وہ ان لوگوں کا گیم ہے جس کے لیے جن کو اٹھارہ پرسنٹ اگر ٹیکس لگ بھی گے لگ رہا ہے جی اس ٹی وہ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ تو اٹھارہ پرسنٹ چیز کیا مطلب دیکھنا آپ مجھے یہ بتائیے اتنا آپ پر ٹیکس لگا بجلی کے بلوں کی تباہی کر رہے ہیں اور ابھی تباہی اس مہینے کے جو بل آ رہے ہیں لوگوں کو پتہ لگے گا اور اگلے مہینے جب اگست کا بل آئے گا پھر دیکھ لی جیگا لیکن اس کے باوجود لوگوں کو لگ پتہ جانا ہے اور ہر گھر میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا کہ بجلی کا بل آنے والا بجلی کا بل آنے والا ہے جن آ رہا ہے جن آ رہا ہے رسول بکشری صاحب آپ کو کہا ریلیف نظر آ رہا ہے اس بجٹ میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا انہوں نے زراعت کو تباہ کیا ہے اب یہ معیشت کو تباہ کرنے چلے ہیں معیشت تو پہلے بھی تباہ ہو چکی تھی معیشت کو کیوں تباہ کیا کہ کمیشن تھے آئی پی پیس جب لگائی گئی کہ پاکستان میں جہاں بھی جاتے ہیں کہ پاکستان کی بنی ہوئی مصنوعات چاہیے وہ کہتے ہیں یہ چین سے آتی ہے وہ وہ ہمیں سستی پڑتی ہے جو پاکستان میں بناتے ہیں مہنگی پڑتی ہے کیوں مہنگی پڑتی ہے اس لیے کہ آپ آپ کی جو انپوٹس ہیں جو بجلی ہے وہ بہت مہنگی ہے گیس بہت مہنگی ہے تو آپ نے یہ جو فیصلے کیے تھے انہوں نے کیے تھے نا جس وقت اقتدار میں ہیں روزگار کیسے لوگوں کو ملے گا گوجرہ والا وزیر آباد گجرات بہترین قسم کی چیزیں منایا کرتے تھے گھر کی اشیاء بنایا کرتے ہیں ان سے ذرا پوچھنے کیا ہو رہا ہے تو دیکھیں پاکستان ایک امیر ملک ہمارے وسائل ہیں قدرتی وسائل ہیں زمین ہے اب وہ ہوا ہے سب کچھ ہے اور پاکستانی کی اکانومی کے لاسٹ میں میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ بابسوق ذراعہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی ون ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے یہ چھوٹی اکانومی نہیں ہے لیکن جو اس وقت ڈاکومنٹڈ ہے وہ ٹری ہینڈر سکسٹی سیکس بلین کی ہے جو آپ کو بجٹ میں نظر آ رہی ہے باقی کدھر ہے لوگوں کی جیب میں ہے ٹھیک ہے کون وہ لوگ ہیں آپ کا بڑا زیمدار بیٹھا ہوا ہے سمگلر بیٹھا ہوا ہے ڈرگ ڈیلر بیٹھا ہوا ہے پراپرٹی تاکون بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل کلاس بیٹھی ہوئی ہے ریٹیلر بیٹھا ہوا ہے یہی وہ اشرافی ہیں جن کہ ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اشرافیہ خود قربانی دینے کو تیار نہیں اور خود حکمران دبقہ بھی قربانی دینے کو تیار نہیں صاحب صاحب یہی وجہ ہے کہ آج جو غریب عوام پس رہی ہے دیکھئے یہ نظام یہ سیاسی نظام جن بساکیوں پہ کڑا ہے اگر آپ اس سسٹم کو دیکھ کے اور اس کو سمجھنی کی توڑی سی زہمت کرے تو پھر اس سوال کو پوچھنے کی زہمت آپ کو نہیں کرنی پڑی گی یہ سیاسی نظام جو ہے یہ عوام کو جواب دے نہیں ہے یہ نظام جو ہے یہ عین اور قانون کو جواب دے ہونا پسند نہیں کر رہا یہ نظام اشرافیہ کا بنایا ہوا ہے اور یہ بجٹ جو بنا ہے وہ اشرافیہ کا اشرافیہ ہی کے لیے بنایا گیا ایک بجٹ ہے تو اس پہ عوام کہاں سے آ گئی عوام تو پہلے سے بھی پس رہی تھی اور مزید بھی پس رہی ہوگی اور اس کا جو آنے والے دن ہے وہ اس سے مزید سخت آنے والے ہیں اور آپ مزید ان پہ یہ سختی کر رہے ہیں کہ جب آپ سیاسی جو آپ کا نظام ہے یا جو آپ کی سیاسی اب وہ ہوا ہے ان کو بھی اتنی زیادہ ہوا اور اتنی زیادہ اس میں گرمائش پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سوسائٹی کو ایک بم بنا چکے ہیں اور ان پہ ان کو آپ پٹنے پہ مجبور کر رہے ہیں تو خدا رہا کچھ رحم کرے کچھ سیاسی درجہ رائرات کو کم کرے اگر آپ کے پاس معیشت کا کوئی حل نہیں ہے اگر آپ کے تمام معاشی منصوبے ناکام ہو رہے ہیں اگر آپ پہ اندرونی اور بیرونی سرمایہ کار کا اعتماد نہیں رہا ہے چین جیسا ملک آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو لائن میں کڑا کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو سیدھا کرے پھر ہم سے پیسے مانگے اور پھر ہم سے سنت اور حرفت کرے تو آپ کے لیے تو یہ بات کافی ہونی چاہیے تھی لیکن یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے مزید بڑھ رہا ہے اور جب مزید بڑھے گا تو خدا نہ خواستہ سوسائٹی میں جو پہلے سے موجود ادم برداش ہے یہ مزید متشددانہ ہو جائے گا تو حالات کو مزید بگڑھنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اشرافیہ کے جو عللے تللے ہے کم از کم اس کو ختم کیا جائے اب یہ جو بالقومی سمبلی میں پاس ہوا ہے پارلیمنٹیرین کے مرات میں اضافہ کا یہ کیا غریب عوام کے زخموں پہ نمک چڑکنے کے مترادف نہیں ہے آپ کیوں آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں اگر آپ نے اس طرح حکومت کو چاہیے کہ صورتحال کا دراک کریں